فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودُ جب تعلوت فوجوں کو لے کے روانہ ہوا قال اس نے فوجوں سے کہا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرُ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہے فَبَنْ شَارِبَ مِنْهُ جِسْنَي اس میں سے پی لیا فَلَيْسَ مِنْنِكَ تو مجھ میں سے نہیں ہے وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْنِي اور جس نے یہ پانی نہ پیا وہ مجھ میں سے ہے اِلَّا مَنْ اِخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ہاں ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پینے چاہو تو پی سکتے ہو ایک چلو پانی پینے کی اجازت فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ سیوائے چند لوگوں کے سب نے نہر کا پانی پی لیا پیٹ بھر کے سہر ہو گئے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَهُ مَعَا تو جب وہ لوگ نہر پر پہنچے اور نہر کو عبور کرنے لگے قَالُوا تو یوں کہنے لگے لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشتر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے عزیزانِ گرانی اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتے ہیں نیکی کرنے کی طاقت ختم ہو جاتے ہیں انسان کی جو طاقت ہے اس کا طالب اس کی لیکیوں سے ہے اس کے جذبے سے ہے اگر انسان کے اندر اللہ کی محبت ہو اللہ کے رسول کی محبت ہو اور اس مشن کی تڑپ ہو جس کیلئے اللہ نے پیدا کیا ہے تو مجھے تو یہ ہر حال میں کرنا ہے تو عزیزانِ گرانی بیمار پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی بیماری کچھ نہیں بگاڑتی بھوک پیاس کچھ نہیں بگاڑتی کھانا سامنے آ جائے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے کھانا ہے اور سامنے نہ آئے تو یاد بھی نہیں آتا اور اگر نہ ملے تو فرق بھی نہیں پڑتا بھوک پیاس گرمی سردی انسان کے پاس سے گزر جاتی ہیں تکلیف نہیں پہنچاتی اس لیے کہ وہ جو جذب ہے وہ جو محبت ہے وہ جو مشن کی تڑپ ہے وہ ان سب سے بہت بلند چیز ہے اور اس کی جو قوت ہے اس قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہی وہ قوت ہے اس کے بارے میں اللہم نے کہا نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں زور بازو تو بڑی چیز ہے اس کی تو نگاہ میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ تقدیروں کو بدل ڈالتا ہے اور واقعیتاً ایک کائنات کا ایک نظام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے قدرت کی طاقت میں اس کی ہم نواہ ہو رہی ہوتی ہیں علامہ بہت عارف آدمی تھے وہ جو اس نے کہا نا کہ وہ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ عام لوگوں کے سمجھ جانے والا شیئر نہیں ہے یہ لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب آدمی صرف لگ پڑتا ہے تو فطر کی طاقتیں قدرت کی طاقتیں اس کی ہم نواہ ہو جاتی ہیں اور اگر وہ اللہ کی اللہ کے اس نظام کی یا اللہ کے اس پیغام کی اس کو پہنچانے کی بجے اس کی بغاوت پر اُتر آئے تو پھر اس کے اقوازو دوڑ دیا جاتے ہیں اس کی طاقت ختم ہو جاتے ہیں اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اب ایک بات دوں دیکھیں برا نہ مانئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اکیلے اور اس زمانے میں جو تاغوتی اور شیطانی طاقتی تھی وہ آج کے مقابلے میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک ایرانی بلوگ تھا ایک رومن بلوگ تھا اور پھر ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے شیطان تھے جو ان کو کمیشن دیتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے لوٹ مار کا حصہ ان کو دیتے تھے اب اکیلی شخص سے کہا گیا یعنی جام بلند اور پھر علامہ کہتے ہیں کہ گفتند جہانِ ماں آیا بتمی سازد گفتند کے برہمزن کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا جہان تمہیں سازگار آیا اچھا لگا میں نے کہا اچھا نہیں لگا ہمیں سازگار نہیں آیا کہتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کو درہم برہم کر دو اس کی جگہ نیا نظام لاؤ تو حضور کو یہی حکم تھا کہ یہ سارا نظام درہم برہم کر دو کسرہ ایران کو ہٹا دو قیسرہ روم کو ہٹا دو دونی بڑی بڑی سپر طاقتوں کو زمی بوس کر دو یہ قبائلی نظام غلامی کے نظام لوٹ مار کا نظام سارا ختم کر دو پوری دنیا میں اور اللہ کا بنایا ہوا ایک قرآنی نظام دنیا میں نافذ کر دو اور یہ ساری ذمہ داری کس کو پوری کرنا تھی ایک آدمی کو ایک انسان کو بشر کو کرو کر دی ہم چودہ کروڑ کی قوم ہیں باون برس میں ہمارے پاس جو کتا ہم نے وہ بھی برباد کر دی ہم ایک عرب اور پچیس کروڑ انسان ہیں اس ذلیہ میں مسلمان چھے عرب انسانوں میں سوہ عرب ہم مسلمان ہیں اس دھرتی پہ چار انسان چل رہے ہوں تو چوتھا مسلمان ہوتا ہے سوہ عرب ہونے کے بعد اس دنیا کی عبادی کا ایک چوتھائی ہونے کے بعد ہم خس و خاشار کی طرح ہیں جیسے کہ سمائے کہ تم تمہاری ایک وقت میں یہ کیفیت ہوگی جیسے توفان کے اوپر سہلاب نہیں ہوتا سہلاب کے اوپر تن کے خس و خاشار بہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں یہ تمہاری کیفیت ہوگی سوہ عرب ہونے کے باوجود کوئی وزن نہیں کوئی قیمت نہیں کیوں اس لیے کہ معصیت کی وجہ سے اس مشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس جذبہ محمدی جیسے میں کہتا ہوں حضور کا مشن حضور کی زندگی کا مقصد اس کو نہ اپنانے کی وجہ سے لمبے چڑھنگے چھے سے فٹ کے ساڑھے چھے سے فٹ کے جوان پھر رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں کام آنے والی طاقت نہیں ہے اس طاقت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو ریکھئے اچھے بھلے جہاد کے لیے یہ آ رہے تھے اور پانی پی لیا اپنے امیر کے حکم کے خلاف تو جہاد کی طاقت ختم ہو گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو وہ نہر ہی عبور نہیں کیا ادھر ہی ادھر رہ گئے اور ان میں سے کچھ نے عبور بھی کیا تو وہ وہیں بیٹھ گئے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں جالوت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں بے طاقتی بے خوصلگی بجدلی یہ سب نتائج ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اس کے برکس وہ لوگ جو اس دھن میں تھے جنہیں ہر وقت یہ دھیان رہتا تھا انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں انہیں آخر کار اللہ سے ملنا ہے ان کی زندگی کا مقصد اللہ کا دیدار ہے اللہ کا لقاء اللہ کا قرب ہے جو ہر وقت اس دھن میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرتا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ کیا بات ہوئی تھوڑے ہیں تو کیا ہوا کئی مرتبے ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ کو اللہ نے بہت بڑے گروہ کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما دی حدیث میں آتا کہ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا یا کم پیا ایک چلو بھاری پیا اور جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوئے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی وہی اصحابِ بدر والی تعداد اور یہ جا کے جالود سے ٹکرا گئے افمایا کہ واللہم آت صابرین اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِقْ عَلَيْنَا سَبْرًا جب یہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آن کھڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی اے ہمارے پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے میدان مشکل ہے جالوت بہت طاقتور حکمران تھا اس کے لشکر بہت بڑا لشکر تھا تو دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو تُو مضبوط بنا دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کافر قوم کے مقابلے میں تُو ہماری مدد فرما دے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو اور اس کے لشکروں کو شکست دے دی پتہ جلا کہ یہ حزیمت جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہ شکست جو ہے اور فتح جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اس کا تعلق نشتر کی کمی اور بیشی سے نہیں ہے سامان اور اسلحے کی کمی اور بیشی سے نہیں ہے یہ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح حطا فرما دے بہت کم ہونے کے باوجود فتح حطا فرما دے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُودَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَلْحِكْمَةِ جالود کے لشکر میں ایک نوجوان تھا دعود جب جالود مقابلے پہ نکلا تو اس کے مقابلے میں کون آتا تھا تو ایک نوجوان آگیا لگا میں لڑتا ہوں اور حریص میں آتا ہے کہ ان کو پتھر پھینکنے کا فن آتا تھا وہ اپنے بھیڑ بکریاں چلاتے تھے تو شیر اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ان کو پتھروں سے بھگاتے تھے جالود لوہے میں غرق تھا دو بہ دو آ کے اس کا مقابلہ کرنا مشکل تھا تو انہوں نے تاک کے اس جگہ پتھر مارا جو اس کے جہاں نظر آئی ماتھے کی جگہ اس کی جو تھی وہ تھوڑی سی آنکھیں اور ماتھے کی جگہ وہ ذرا اس پہ وہ اس کے خود اور اس کا وہ نہیں تھا تو تاک کے اس جگہ پہ پتھر مارا اور ایک ہی پتھر سے بٹھے رہے ہو گیا بازی نے کہا تین پتھر مار دی اس کو تو دیکھئے ایک اتنے بڑے آدمی کو ایک لڑکے نے مار دیا یہ ہے بے سر و سامانی کے باوجود اللہ جب چاہتا ہے تو فتح اور شکست اس کے ہاتھ میں اپنی مجھے سے دیتا ہے تو جالود کو حضرت دعود نے قتل کیا اور اس کے بعد اللہ نے حضرت دعود کو بادشاہت بھی عطا فرمائی حکمت بھی عطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور اللہ نے جتنا مناسب سمجھا دعود کو علم بھی عطا فرمایا یوں ایک بہت بڑا مارکہ سر ہوا اور بنی اسرائیل کو پھر سے اللہ نے ان علاقوں میں فلسطین وغیرہ میں مصر کے ان علاقوں میں اللہ تعالی نے کامیابی اور فتح نشیب فرمائی فرماتے ہیں وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَلَتِ الْأَرْضِ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا ایک دوسرے کے مقابلے کی یوں کیفیت پیدا نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا اب سارے کا سارا معاملہ چھوڑ دیا جائے ان نیک سیاستدانوں پہ تو کسی عورت کی اس ملک میں عزت محفوظ نہیں رہے گی زمین کے ایک ایک چپے پہ یہ قابض ہو جائیں گے پورے ملک کی دولت یہ چھین کے لے جائیں گے ہمائے ان کے خلاف مقابلہ کرو جہاد کرو اگر شر کی طاقتوں کو ویسے کا ویسے چھوڑ دیا جائے اور ان سے ٹکرانے والا کوئی نہ ہو جہاد نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پوری دنیا میں شر اور فساد پھیل جائے گا فرمایا اللہ نے یہ جو جہاد کا بندوبست کیا ہے تم پہ جہاد فرض کیا ہے تو اس لیے فرض کیا ہے کہ ان شریر لوگوں کو ذرا ذرا پیچھے ہٹائے ایک جگہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی یہ انتظام نہ کرتا تو دنیا میں کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہتا نہ کوئی مسجد باقی رہتی نہ مندر باقی رہتا نہ گرجہ باقی رہتا کسی قوم کا کسی مذہب کا کوئی عبادت گھر باقی نہ رہتا یہ تمہارے سیاستدان اتنے شریف لوگ ہیں کہ یہ مسجد کی زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیتے مسجد کی عمارتوں کے اندر بیٹھ کے یہ شرابیں پیتے سب کو گرا دیتے تمہیں یہ نظام اللہ تعالی نے جو جہاد کا قائم کیا ہے اور جس کا ایک منظر ابھی دکھایا ہے کہ تعلوت کس طرح سے اس لشکر کے تو لے کے اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ٹکرا گیا جعلوت سے اور اس سے اپنی زمینیں آزاد کروالی فرماتے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے وہ توازن قائم رکھتا ہے اور یہ نظام اللہ تعالی جہاد کے ذریعے سے قائم رکھتا ہے اور جب بھی یہ جہاد کا طریقہ چھوٹ جائے گا توازن بگڑتا ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک حکم ہے ہمیں کہ جہاد کی سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے اس میں غفلت نہیں برتنی وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پہ مہربان ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں پہ فضل فرماتے ہیں اور ان میں ایک توازن قائم ہوتا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کا مذہب کا جو ایک راہبانہ اور جوگیانہ تصور ہے کہ کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ اور تپسیہ کرتے رہو علیہ حدگی میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو یا تبلیغ بھی کرو تو ایسی کرو کہ کوئی نصف ناراض نہ ہو جائے گئی ہاں کسی کے ماتے پہ شکن نہ پڑے مڈی میٹھی میٹھی تبلیغ کرو ہمائے یہ نہیں جہاد سے خالی تبلیغ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تکرانہ تو پڑے گا دین کا ایسا کام کے بیٹھے ہوئے گردی نشین بن کے جو آ رہا ہے ہاتھ بھی چون رہا ہے پاؤں بھی چون رہا ہے کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آپ سے سارے آتے ہیں اور عزت کرتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہاتھ پہنچھوں کے چلے جاتے ہیں جیتنا میٹھا طریقہ ہے یہ طریقہ تو حضور بھی ایڈاکٹ کر سکتے تھے انہیں تو پتھر مالے گئے ان کے تو دانت توڑے گئے شہید کیے گئے ان کے چہرے کے اندر خود کی سلاخیں گز گئیں نکلتی نہیں تھی باہر تو یہ بڑے بڑے میٹھے بڑے بڑے سیدھے بہت آسان طریقے صرف تعویزوں پہ گزارا صرف دعاوں پہ گزارا اور دندرود پہ سب کا معاملہ صاف یہ دین نہیں ہے اس لیے کہ علامہ کہتے ہیں کہ بہت آرون کہتے ہیں کہ مسلحت دردین عیسیٰ غار و کو مسلحت دردین ما جنگ و شکو یہ حضرت عیسیٰ کا دین تھا کہ جس کی پالیسی یہ تھی کہ غار میں بیٹھ جاؤ پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ راہب بن جاؤ ہمارے دین کی جو پالیسی ہے وہ جنگ و شکو ہے جہاد ہے غلبہ ہے سیاست ہے